بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بوری آٹوماتی سیروس پر شامدید آج ہمارے پاس آلٹو چھسو ساٹسی سی ہے ایجی ایس کیر میں ایجی ایس کیر کی لائٹ آ رہی ہے بسکلی مکیرل نے اس کی خرچ پیلٹ اور پریش پیلٹ ڈالی ہے نون جیرمن اس کے بعد انہوں نے کیلیبریشن کر دی ہے نون جیرمن جب یہاں ڈالتے ہیں پل تو گاڑی گیر نہیں لیتی لے بھی لے تو اس کی پک نہیں آتی اور اکل کے اس کی جرک رہتے ہیں اور گیر لیٹ چینج کرتے ہیں آئیں اس کے وقت ہم پہلے اس کے فالڈ گوڑ چیک کرتے ہیں فالڈ گوڑ بی ایک سو پچاسی اے اور بی کلیبریشن سٹوک کے آ رہے ہیں ہم ڈیٹا سٹیم میں جاتے ہیں اس میں کلیبریشن چیک کرتے ہیں اس کی کپلیٹ ہے پانچ یا نہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کافی ویڈیو میں کہ جب بھی آپ کلیبریشن کلیبریشن کپلیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں ہم ڈیٹا سٹیم میں گئے اس میں دو کلیبریشن انکمپلیٹ ہے وہ کلیبریشن سٹوک کی لکھی ہوئی ہیں دونوں کی دو کلیبریشن کپلیٹ ہیں باقی تین ٹھیک ہیں اور نیچے ہمارا نیوٹل کلیبریشن ہے وہ ہم نیوٹل اور روپرز وزارہ لگا گیا کچھ ایک تروائی کے بعد میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو سب کلیبریشن تو بتا دیتے ہیں ایسے ہوتی ہے کلیبریشن کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ جنرون ڈالیں چاہیے اور دوسری ڈالیں ابھی ہم نے کلیبریشن پر نہیں ڈال دی ہے ابھی گئر بغیرہ ٹھیک لے رہی ہے بس لائٹ اس کی جانے رہی ہے اب اس کی کلیبریشن کریں گے اس کی دو ہماری کلیبریشن اس کی آؤٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی لائٹ مسلسل آ رہی ہے ریڈ فارڈ کوڈ کرتے ہیں اس کو کلیر کرنے کی خوشش کرتے ہیں اے اور بی کو یہ نہیں ہو رہی یہ اب ہم کلیبریشن کریں گے آؤٹومیٹک یہ چلے جائیں گے اب ہم سپیشل فنکشن میں جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے کلیبریشن پر کلک کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے ہو جائے گی اس کی کلیبریشن 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 اکی کیا ہم نے وہی آپ نے بتائے گا جیسے سے کرنا ہے آپ کی بریک اپلائی ہونی چاہیے سوچ آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہینڈ بریک اپلائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے سوچ آف ٹھیک ہے آپ سوچ آف جیسے سے پتائے گا ویسے سے آپ نہیں کرتے جائنا ٹھیک ہے سوچ آف کرنے کے بعد اب ایک یا دو سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے مطلب رک کے پھر آپ اس کو اوکی کریں گے ٹھیک ہے ایک دم نہیں ایک دم آپ نے آف کیا ساتھی آہ لگا دینا ایک دم نہیں آستہ آستہ ٹھیک ہے اب یہ وہ کہہ رہا ہے آن کریں سوچ آن کیا ہم نے ایک دو تین سیکنڈ لیے اس کے بعد آپ نے اس پر اوکی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیپ دا انجن سٹارٹ اب سٹارٹ کریں گے انجن اس کے بعد ہم اوکی کریں گے لائٹ ہمارے بلنگ کر رہے ہیں کھلچ کی اس کی گیٹ کی ہمیں تھوڑا سے ٹائم لے گی لائٹ میں سنسل آ رہی ہے ابھی اچھا جیزا ٹرن دو سوچ اگنیشن آف ابھی اس کو جو اگنیشن آف کریں گے آف ہو گیا اس کے بعد ہم اوکی کریں گے ابھی بھی تھوڑا سا ویٹ ویٹ کریں گی اب کیہ رہے سوچ آن کریں اس کا ٹھیک ہے اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی نہیں ہوئی اس کی لرننگ ٹھیک ہے اب ہم اس پہ اور لرننگ پہ کلک کریں گے جب ہم نے انہوں نے کی تھی اس پہ نون جنون پہ تو وہ اس نے کوڈ بنا دیا ٹی سی ایم میں ٹھیک ہے اب وہ ہم نے جنونڈ ڈال دی ہم اور لرننگ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ابھی گیر بغیرہ تو بلکہ ٹھیک لے رہی ہم نے جنونڈ ڈال دی ہے ٹھیک ہے وہی فارڈ کوڈ وہی آرہے پی ایک سو پچاسی ہے اور بھی دونوں آرہے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ اس کو سپیشل فنکشن اس میں جائیں گے ڈیڈا سٹیم ایک دفعہ چیک کریں گے دوبارہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی دونوں میں سے ایک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو انکمپلیٹ تھی ابھی تک وہ دونوں ویسی کی ویسی ہیں انکمپلیٹ ہیں دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب ہم واپس پیچھے جائیں گے تو اس کو ہم کریں گے اس کی آل لرننگ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے بیسیلی وہ کوڈ اس نے سیٹ کر دیا ہے ٹی سی ایم میں ٹی سی ایم میں جا کے ہم دوبارہ اس کو سپیشل فنکشن میں جائیں گے کہ یہ آل لرننگ پہ کلک کریں گے اوکی کیا جی اب وہ بریک اپ لائی ہے وہ سارا مجھو آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے سوچوان کریں اس کا آسوری آف کریں آف کرنے کے بعد آپ نے اوکی کیا جسے جسے پتاتا جائے گا بیس ویسے آپ نہیں کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ابھی آن کریں گے سوچ اس کا اوکی کیا یہاں پہ ویٹ کروائے گا تھوڑا سا یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا جاؤں ہوں جب بھی آپ نے کیلیبریشن کرنی ہے نا اس کی تو آپ کی بیٹری بلکل تیگ ہونی چاہیے صحیح فل ہونی چاہیے تیرہ ساڑھے تیرہ سے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ملٹی میٹر سے آپ چیک کر لیں تیرہ ساڑھے تیرہ سے اوپر ہے تو پھر ویلنگ گھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا مسئلہ آتا ہے یہ بھی اب یہ دیکھیں ابھی آٹومیٹک یہ خود دی آگے پیچھے کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیسے میں بیٹری طگڑی ہونی چاہیے صحیح فل ہونی چاہیے بھی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کسی ویڈیو میں کسی یوٹیو پہ نہیں ویڈیو میں کسی نے بھی نہیں بتائے اس طرح کا کہ آپ کی بیٹری چاہیے نہیں ہنی چاہیے 第一 mandates یہ بھی ریزن ہوتا ہے جب آپ کی لیریشر کنٹیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹھیکاس پلے جنو۔ تب بھی یہ مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے ابھی یہ کہہ رہا ہے سوچ آف کریں اس کا دیکھیں ہم نے آف کر دیا پھر ویٹ کا کہہ رہا ہے اٹرن دو سوچ آن کریں آن کرنے کے بعد کلک کیا ہم نے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اندر سٹارٹ سٹارٹ کریں ہم سٹارٹ کرنے کے بعد ہم اوکی کریں گے اس کو بیڈی سٹارٹ کر لی ہم نے ابھی بھی لائٹ میں ہماری بلنک کر رہی ہے اوکی کریں گے یہاں پہ بیٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا آگے اب کہہ رہا آف کریں اس کو سوچ آف کریں گے نیشن آف کر کے پھر ہم کلک کریں گے اس کو اوکی اوکی ہم نے اوکی کیا لننگ کمپلیٹ ہو گیا ہماری سوچ آن کرنے کے بعد ہم نے لننگ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو کھاڑی کو سٹارٹ کریں گے ہم تو گھاڑی ہے اس کی لائٹ بھی چلے گی ہے اور اب دوبارہ ہم اس میں فالٹ کلوٹ ہم نے خلیر نہیں کیا آٹومیٹک کی وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹا سٹریم میں جار کر چیک کریں گھاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اس کی ڈیٹرس ٹیم میں جاگے چیک کریں گے کہ اس کی کلیبریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے وہی پانچ ہم دوبارہ کلک کریں گے کلچ پوزیشن پہ بھی ہم کر لیں گے اور یہ دیکھیں الحمدللہ پانچوں پانچوں کمپلیٹ ہیں دونوں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں کلچ سٹوک والی اور یہ ہماری دیکھیں ڈرائیو پہ بھی نیچے ریشو ہو رہا ہے اور اوپر بھی ڈرائیو پہ ہو رہا ہے جب آپ نون جنرون ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مسئلے آتے ہیں جب نون جنرون ڈالتے ہیں اس میں تین مسئلے آپ جن میں رکھیں اول تو گاڑی گیر نہیں لے گی اگر گاڑی گیر لے گی سٹارٹ ہو رہی ہے جا رہی ہے یہ چینج نہیں ہوگی یا اس کے پک نہیں ہوگی نون جنرون نہیں چل بھی اس میں یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ حافظ موسیقی